بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ریسپک کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دو چمچ لیے میں نے آئل کے آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا بنا رہی ہوں پیاز ڈال دی ہے میں نے اچھی طرح اس کو براؤن کرنا ہے آج بنا رہے ہیں ہم چٹکارے دار کیما دار تو اچھی طرح کریں گے ہم اس کی بنائی پہلے پیازوں کو اچھی طرح براؤن کر لی ہے پھر اس کے اندر جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا میں نے اس کی اچھی طرح ہوگی بنائی کیونکہ ادرک اور لیسن کو اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے جب تک اس کا جو ہے نا کچھا پن دور نہ ہو جائے تو تقریباً پانچ منٹ تو لازمی اس کو جو ہے نا بھوننا چاہیے تو اس کو بھوننے کے بعد میں نے ڈالا اس کے اندر کیما زیادہ لوگ جو ہے نا کیما کو ساری کی چیزیں مکس کر کے وہ گلا دیتے ہیں کوکر میں لیکن میں پہلے کیما کو جو ہے نا اس طرح فرائی کرتی ہوں تاکہ کیما کا کچھا پن جو ہے نا وہ دور ہو جائے تو اچھی طرح کریں گے ہم کیما کی بنائی اور اس کا دیکھیں بلکل کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ بلکل اس کا کلر چینج ہوگی ہے اب اس کے اندر میں نے ٹوماٹر بھی ایڈ کر دی ہیں ٹوماٹر کو اچھی طرح سے اس کے اندر کریں گے مکس تاکہ جو ہے نا ٹوماٹر بھی اس کے اندر مکس ہو جائیں اچھی طرح بنائی کر کے ہم اس کے اندر ڈالیں گے مثالے تمام مثالے نمک مرچیں ملدی گرم مثالہ ثابت دھنیا ثابت زیرہ اور پھر اس کی کریں گے اور اچھی طرح سے بھنائی تاکہ مثالیں جو ہے نا وہ کیمے کے اندر رچ بچ جائیں تو یہاں پہ پھر میں نے اینڈ پہ جو ہے نا ہم ڈالیں گے ڈال تقریباً جو ہے نا پانچ منٹوں یہاں پہ ہونی چاہیے پھر ڈال ڈال کے ہم پھر اس کے اندر دو چمچ دو گلاس پانی کے ڈال کر گلانے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے تو اب جو ہے نا دال اور کیمہ جو ہے نا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب اسے اندر میں نے ڈالا دو گلاس پانی کے اور پھر اس کو کوکر کو بند کر دی ہے دس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا تو پانی تقریباً خوشک ہو چکا تھا اب اس کا پانی کو خوشک کریں گے مزید جتنا بھی ہے دال اور کیمہ گل چکے تو اب اس کو اینڈ پہ لگائیں گے تڑکا خارددار تڑکا دو چمچ لئے میں نے گھی کے دیسی گھی کے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ثابت مرچیں سبوز اور لال ادھر سے میں نے کیمہ ڈھونگے میں نکال لی ہے پانی بالکل اس کا خوشک ہو چکے تو کیمہ ماشاءاللہ بالکل تیار ہے آپ اس کو ہم لگائیں گے چٹکاردار تڑکا بڑے مزید کا جس میں گئی ہیں مرچیں دو قسم کی ثابت گول اور لال مرچ اور ساتھ ہے پودینہ تو اس کے ساتھ جانا کیمہ ہمارا اور زیادہ مزید کا بن جائے گا اب اس کو نکال کے ہم کیمہ کے اوپر ڈال لیں گے یہ دیکھیں جی بلکل بہت مزید کا بن چکا ہے ہمارا چٹکاردار دال کیمہ تڑکے کے ساتھ یہ اور بھی مزید کا بن گیا ہے تو یہ میرے بچے لے آئے تھے چھلیاں جو بلکل سخت تین لیمون پر لگا کے انہوں نے جو ہے نا مزید سے کھائیں آج کی ویلوگ میں اتنا ہی آپ میرے چینل کو سپرائز بھی کریں پسان بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا آج کا ویلوگ اللہ حافظ